بابر آزم نے کل سینچری لگا کر یہ ثابت کر دی کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہے پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا ایرو ہے بابر آزم نے کل جو وہ ثابت کر دی ایک سو چار رنگ کی بابر آزم کی ایننگ جس میں سات چوکے تین چھکے رہے بابر آزم کے بڑی آؤٹ کلاس بیٹنگ تھی جب تمام کھلاڑی آؤٹ ہو رہے تھے تو تب بابر آزم گریس کے اوپر کڑو لیکن ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے کہ بابر آزم نے جو ایننگ کھیلی وہ فیل وقت سیلفش ایننگ ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا یہ سیلفش ایننگ نہیں تھی اوپر سے ثان مفود چھالیس کر کے جلے گئے اس کے پاس سب نے تھوڑے تھوڑے رنگ کیے بابر آزم کے ساتھ کسی نے بھی لمبی پارٹنشپ نہیں لگائی دی جس کے چلتے ہو بابر آزم نے جتنی بولے کھیلی اوپنے رنگ بھی کیے تو میرے حساب سے بہتر کھیل کر گئے ان کا اسٹائک ریٹ بھی ایک سو چار اشاری زیرو زیرو کا اسٹائک ریٹ تھا اسٹائک ریٹ بھی ان کا بہتر تھا اس لحاظ سے بہتر تھا یہاں پر تمام کھلاڑی آؤٹ ہو رہے تھے وہاں پر بابر آزم گریس کے اوپر کھڑے رہے تھے بابر آزم نے سینچری کے اور بابر آزم نے کل بتایا کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہوں پاکستان کا میں سب سے بڑا آئی رہوں اور اس گراؤن نے بھی بتایا فیصلہ بات کے کہ ہم بابر آزم کو ہی دیکھنے آتا ہے اگر بابر آزم آؤٹ ہو جائے تو ہم اپنا سمان اٹھا کر چلے جاتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا میں ہی دیکھنے ہوں لیکن کل سرفراز احمد نے جو بات کہی تھی اس کو بھی کوئی لوگ آؤٹ سائٹ پر لگا رہے ہیں کہ سرفراز احمد نے کہا تھا بابر آزم کو چالیس آور کھلنے تو باقی پلیئر خود آؤٹ ہو جائیں گے تو وہ شاید اس لیے کہا تھا اس لیے نہیں کہا تھا کہ بابر آزم کوئی پلیئر نہیں ہے بلکہ اس لیے کہا تھا کہ بابر آزم اگر کھلتے بھی رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اور دوسری طرح باقی جو پلیئر آؤٹ ہو رہے تھے وکٹے گر رہے گی تو ان کی وکٹے گرتے جائیں گے سرفراز احمد کا ای تھی یہی مت لابتا ہے لیکن کچھ اس کو آؤٹ سائٹ پر لے گئے کوئی رائٹ سائٹ پر لے گئے کوئی کس طرف لے گیا شاید سرفراز احمد بابر آزم کی خلافے تو ایسا بلکل کچھ بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو نظر آتا ہے سیفی بھائی نے ہمیشہ ہی بابر آزم کا ساتھ دیئے کبھی بھی ایسی بات نہیں کہی ہے سرفراز احمد نے جس سے کوئی ایسا پھلاو بولے پاکستان کے رگر کو نقصان ہو ہمیشہ جب بھی بولا ہے تو رائٹ ہی بولا ہے بھلے ہی نقصان ہو رہا تب بھی رائٹ بولا ہے کہ ٹائم دینا چاہیے ہر کسی کو اور بابر آزم کے اگر ایس آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ سرفراز احمد بولو ایسا بیسا تو کل جو بات کہی ہے سرفراز احمد نے وہ ہرگز بابر آزم کے خلاف نہیں تھی نہ ہی کوئی ان کا ایسا موضو تھا کہ بابر آزم کو ڈاؤن کیا جائے یا پھر کچھ ایکس و ازیڈ جو بھی بتایا جا رہا ہے اس کو ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن کچھ لوگ اس کو آؤٹسائیڈ لے گئے وہ بلکل گلت تھا اس کے علاوہ مقابلہ مقابلے کی بات کریں تو چ چیز نہیں ہو پا رہا ہے چیمپینز کپ کرانے کا مجھے نہیں لگتا کہ کئی نہ کئی کوئی فائدہ ہے اس وگڑ کے اوپر چیز نہیں ہو رہا ہے دیکھو کف سے اب تک لے کر کوئی چیز ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا کسی نے چیز نہیں کیا اس وگڑ کے اوپر آئی تنگ چیز بنتا ہے اس وگڑ کے اوپر لیکن نہیں ہو پا رہا ہے وگڑ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے پلیئر ہی ایسا ہیں ہم چیز نہیں کر پا رہے ہیں مسائل سارے کے سارے یہاں پر ہیں کہ ہم چیز ہی نہیں کر پا رہے ہیں جو مسئلے ہیں ان کو اوپر بات کرنی چاہیے سب کو ہمارے جو پلیئر ہیں وہ شروعات سے ہی ایسے رہے ہیں جب بھی ان کو ایک کڑا ٹارگٹ ملتا ہے تین سو کا ساڑھے تین سو کا تو ہمیشہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں ان کو مشکلات پڑتی ہے چیز کرنے کے اندر تو چیز ڈاؤن اس رگٹ کے اوپر ہوگا لیکن ہمارے پلیئر چیز ڈاؤن نہیں کر پا رہے ہیں تو کل کی جو بابا رادم کی انہیں تھی وہ کافی بڑی انہیں تھی بابا رادم نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کی رکٹ کا سب سے بڑا ہیرو ہے پاکستان کی رکٹ کا سب سے بڑا برینٹ ہے